موسیقی 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 چل رہا ہے اس کے بیچ مانے کوئی سوال پوچھا آپ اس کا بھی اکتر comment میتیجے you are most welcome once the session concludes there are two types of comments you can make one is a mini comment up to 50 60 70 words if you want to write a very small comment you are most welcome that's a mini comment and the other is a comment the complete summary 200 300 400 words most of you must participate that is very important for you as well as for the portal شروع کریں we begin with a dive into history سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں بھارتی اتحاس کا سمپون چٹر یہاں پر اب آپ دھیان دیں گے سترہ سو ستاون والے ایریا پر دکھ رہا ہے آپ کو اچھے سے اب تو یہ پورا چاٹ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے all those who have seen the earlier sessions saturday night we make the earlier sessions available for revision on the live portal also تو ہم سترہ سو ستاون کی بات کریں گے اگلے چٹر میں foreign invasions on india so this updated slide tells you the various european battles that happened within india نیچے کی طرف آپ کو دکھ رہا ہے وے ویبھن european yudh جو بھارت میں ہوئے and the next image tells us european settlements in india بڑے دھیان سے اسے دیکھئے مغلوں کے سمائے سے european لوگوں نے بھارت میں پاہ جمانے کی بہت کوشش کی europe کے انیک دیشوں نے جرمنی وغیرہ ایسے کچھ دیشوں کو چھوڑ دیں فرانسیسیوں نے انگریزوں نے ڈچ لوگوں نے سب ہی نے کوشش کی spanish لوگوں نے سب لوگوں نے بھارت میں آکے پاہ جمانے کی کوشش کی انتطہ کے وال انگریز سفل ہوئے وہ بھی اتحاس کا بہت بڑا curious twist رہا ہے if you see all these various settlements of the europeans in india the story is that along the coast the entire western coast and the entire eastern coast they started taking permissions from the kings of the day starting with the mughals very slowly but surely the indian kings realized that these europeans are not here for trade alone shiva ji un rajao mein se pehle thay joh yeh samaj gahe thay ki yeh joh topi kar rehen وہ ان کو topi kar کہتے تھے کیونکہ یہ topia wadhi pahen ke آتے تھے انگریز یہ یہاں satta jamanے آئے ہیں vyapar کرنے نہیں اس لیے shiva ji نے اپنے سینیکوں کو بولا تھا کہ اپنے علاقے میں کوئی topi kar دکھے تو پہلے اس کی گردن اڑا دو پھر اس سے بات کرو very sadly shiva ji died too early 1680 mun ki brittji ہو گئی اگر وہ 15-25 سال اور چل رہے ہوتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یوروپیوں کی کہانی بھارت میں سماپ تھو گئی ہوتی 18 سدھی میں 1710 1720 1730 40 50 60 that was the turning point the marathas had become very very strong we have seen the 1761 third battle of panipat maratha کے ہاتھ میں لگ بھک پورا بھارت تھا سوائے ساؤت کا شیتر اور بنگال کا شیتر بنگال میں ان کی annual raids ہوا کرتی تھی بارگی raids وہ کافی کالا چیپٹر ہے اور ان سے بچنے کے لیے وہاں کے نواب نے maratha ڈچ بنا رکھی تھی انگریزوں نے یہاں سے پورا خود کو فیلانا شروع کیا جیسا فرانسیسیوں نے کیا the british had made peace with the dutch and the portuguese and they had become no factors in this game of india but the british versus the french was the real battle تو یہ top level کہانی سمجھ میں آئی ہیں آپ کو آئیے پھر سے چیتر دیکھیں تو european settlements in india if the kings and the nawabs of india at that time had realized that the europeans are here to make kings out of themselves they would have driven them out but ان کی آپ سی لڑائی کو ان گوری چمڑی والوں نے اچھے سے بھنایا اور نواب کو نواب سے لڑوایا اور اس میں خود راجہ بن بیٹھے یہ سمجھ میں آگیا اب دیکھتے ہیں where is plashi یہ ہے پلاشی دیکھ رہا ہے آپ کو آج کے آدھونک پشچم بنگال میں پلاشی نادیا جلے میں آتا ہے ہگلی نادی پر ستھت ہے کلکتہ سے اوپر کی طرف مرشید آباد کے پاس اس وقت کے نواب جو کی نومینلی مغلوں کے ادھین آتے تھے یہ territory پوری ان کے قبضے کی territory تھی تو پہلے تھے علی وردی خان اور ان کی مردیو کے پسچات جو سمجھ گئے تھے کہ یہ انگریز بڑے بدماش ہیں اور ان کی مردیو کے پسچات 1756 میں سیراج ادھولا ان کا پوتا جو بہت ہی immature تھا 23 سال کا وہ یہاں کا نواب بنا تھا تو علی وردی خان جو یہ پورے شیطر کے نواب تھے نومینلی ہی واد انڈر مغلز practically he was an independent نواب اور بینگول مرشید آباد اور پھر عوض کے نواب تو لگی تھے ہم نے ان کا شجاؤد دولہ کا بیٹل آف پانی پتھ میں کہانی پوری سونی تھی انہوں نے کھانے کی لائنیں کٹ دی تھی مراتھوں کی تو جب علی وردی خان تھے تب تک انہوں نے بہت انگریزوں کو ان کو دبا کے رکھا تھا آفٹر the death of علی وردی خان that was in 1756 سیراج ادھولا his 23 year old grandson came to par and that was the end of the نواب of bengal and the rise of the british تو یہ تھا پلاشی 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 کا location ایک بار so that's where the battle of plassi actually happened near a mango gruff there is something that the britishers have with mango وہاں کالا آم اور یہاں بھی ایک gruff کے پاس میں اب آگے چلتے ہیں the battle of plassi پر یہ آپ یہاں پر جو چطر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کا بھارت ہے الگ الگ ورشوں میں بھارت میں کیا کیا ہوا اگلے چطر میں اب آپ دیکھیں گے دونوں چطروں کو side by side بھی اب ہم دیکھیں گے this is how the various territories within india shaped up so the battle of plassi was fought on 23rd june 1757 when both the british and french powers were vying for supreme asie in india میں نے آپ کو ابھی بتایا انگریز اور فرانسیسی دونوں آپس میں ستھا کے لیے بھاری سنگر شرط تھے اس وقت یہ یدھ ہوا آپ کو جان کے آشر ہوگا اس یدھ کو انگریزوں اور فرانسیسیوں کا یدھ بھی کہتے ہیں this battle ended in a decisive victory of the the british east india company over the nawaab of bangal تو یہ آپ اس وقت کے چطر کو اور زیادہ zoom in کر کے دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ british east india company کا coat of arms دیکھ رہے ہیں this was the basic design of the logo of the british east india company پیچھے چلتے ہیں اسی نقشے کو میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں so the battle of plassey 1757 between the british and the french powers and the nawaabs basically vying for supremacy decisive victory of the british east india company جن کا kota of arms ہم نے دیکھا over nawaab sirajud dola یہ آخری swatantra nawaab تھا plus his french allies تو اس میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اس وقت seven year war چل رہا تھا یورپ میں امریکہ میں انڈیا میں اب آپ بولیں گے بھارت کے اس پلاشی کے یدھ کا امریکہ اور یورپ سے کیا لے ー ー you will be very surprised to know 17 56 to 1763 چھن پا سے ترسٹ کو کہا جاتا ھے seven years global war imagine actually on mainland europe there are two alliances the british analyze and the french analyze اور جہاں جہاں دنیا میں ان کی colonies تھی यو دونے اور بھرمی چھنے اور بھرت میں بھی alltے گے تھے and battle of plasi is considered to be one of the wars which a part of that quite amazing although i must say that the battle of plassey truly speaking wasn't a part of the seven year world war so to say یہاں پر انگریزوں کی یعنی british east india company کی ابھی british راج نہیں آیا ابھی company راج ہے نواب سراجد دولہ 23 سال کا لڑکا اور ان کے فرانسیسی ساتھیوں کو ہرا کر decisive victory رابرٹ کلائیو نام کے ایک بہت چطر بہت بدباش بہت دھورت sociopath بعد میں انیک historians نے رابرٹ کلائیو کو ایک unstable sociopath کی category میں رکھا ہے اس کے اتی اچاروں کے آپ لمبی سوچی دیکھیں گے تو آپ سمجھ چاہیں گے but anyway یہ یدھو اس نے جیتا یہ سمجھ میں آیا آپ کو پھر سے آپ چطر دیکھیں گے اس یدھو کو جیتنے کے پیچھے رابرٹ کلائیو کا سب سے بڑا trump card تھا میر جعفر کو رشوت دے کر خرید لینا the key factor in the victory on the battle of plasty on 23rd june was the bribing by a use sum of میر جعفر by رابرٹ کلائیو who was the commander of نواب سراجد دولہ's forces جو پیچھے ہاتھی بابا کھڑے نا ان کی آنکھیں دیکھو the elephant knows what رابرٹ کلائیو is up to ہاتھی بابا سمجھ گئے کہ یہ رابرٹ کلائیو بڑا بدماش ہے جو بھی painter ہے اس نے ایک بہت deep message اس ہاتھی کے آنکھوں سے دینے کی کوشش کی ہے کہ اس ہاتھی تک کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ رابرٹ کلائیو نے یہ کھیل کھیلا لیکن میں آپ کو بتا دوں کچھ ہی سمائے کے بعد سراجد دولہ کو تو مارا ڈالا گیا میر جعفر کے ہاتھ میں بنگال کا نواب ستہ آگئی within a year میر جعفر realized that it's all a scam and the British has realized that میر جعفر has realized so he was removed and میر قاسم was brought in and very soon میر قاسم also realized that all this is a scam and so the battle of boxer was fought جب وہ نواب of عوض وغیرہ کے ساتھ اور مغلوں کے ساتھ مل کے لڑے اور وہ بھی انگریز جیت گئے اس کے بعد جو ننگا تانڈو انگریزوں نے ناچا ٹیکسیشن کر کے بھارت کی گریب اور بھولی بھالی جنتہ کا پورا خون چوس لیا انگریزوں نے بنگال بیہار اتر پدیش آود ریجن میں کیونکہ وہ battle of plassie اور battle of boxer جیت گئے تھے and that was the beginning of the death of modern انڈیا سمجھ میں آیا آپ کو تو پھر سے ایک بچ چطر میں اس مہان آتما روبرٹ کلائیف کی اور نظر ڈالیں اس کو بعد میں parliament میں بھی بہت جواب وہاں کے بریٹین کی دینے پڑے 49 years کی ایج میں اس کی ایک بیماری سے مرتی ہو گئی کہتے ہیں بہت زیادہ اس نے افیملی کیونکہ اس کو کچھ بیماریاں ہو گئی تھی کرما caught up with him اب آپ کو ہم location دکھاتے ہیں plassie کے یدھ کا یہ اس دن کا field placement ہے it is on the banks of the بھگیراتی river جسے ہنگلی کہتے ہیں it is مرشید آباد کے دکھشن میں ہے کلکتہ سے ایک سو پچاس کلومیٹر اتر میں ہے اور تب یہ بنگال یعنی نواب جو تھے بنگال کے ان کی راج دھانی تھی سمجھ میں آگیا مرشید آباد مرشید آباد was the capital of the nawao of bengal at that time تو مرشید آباد کے دکھشن میں پلاشی آتا ہے آج یہ نادیا جلے میں پڑتا ہے British and French were constantly at loggerheads worldwide یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا British اور Francis ہی جو تھے یہ اسی battlefield کا ایک دوسرا positioning بھی ہے بڑے artistic illustrations اس وقت بنایا جاتے تھے دنیا بھر میں انگریز اور Francis ہی آپس میں بھڑے ہوئے تھے this battle of plassi is called a part of the seven year war ساتھ ورشید جو global تھا between British and French 1756 سے 1763 یہ سمجھ میں آگیا آپ کو تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ یہ بھارت کے لیے ایک لمبی گلامی کا راستہ یہاں سے کھلنا تھا یدی تب مراتھے اس چیتاونی کے پرتی جاگرد ہوتے اور انگریز انہیں تھرڈ بیٹل آف پانی پتھ نہیں ہاری ہوتی بلکہ دنرانی کو ہرا دیا ہوتا تو انگریزوں اور فرانسیس ہیوں کے لیے بھارت میں کوئی جگہ نہیں بچتی سو دیز ملٹیپل ایونٹس فر ہیپننگ together and the result is what we have seen finally آئیے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں now we come back to this original position as you can see the british had established three stations in india بھارت میں انگریزوں نے سیما ورتی علاقوں میں تین بڑی پریسیڈنسی سب سے پہلے بنائی مدراز میں بنایا فورٹ سینٹ جورج you must have heard about it کلکتہ میں بنایا فورٹ ویلیم اور بومبے تین جگہ انہوں نے اپنے فورٹس بنا لیا یہ فورٹ کا کانسپ کیا سمجھ لیجے دیکھئے یہ these very cunning british and the french and the dutch whenever they would reach at a place they would say we are a trading company یہ دی کہ we have a small office we are just traders we import export import export and stuff like that Nirav modi basically 베 것이 Brzee basically and then they would go to the local king and say sir here are gifts from the king of Britain and sir please give us a license to work sir please give us some concession sir and the nowa would Archive شمدھیک آدم penguins فورٹ دیا Esto جہانگیر کو سب سے پہلے بیوپู بنایا PETER انہوں نے دھیرے دھیرے یہ انگریز وہاں قلعہ بنانے لگتے تھے راجہ ہمیشہ رکھتا تھا کہ یہ کیا بنا رہے ہو نو نو سر اس بکور دیرا ڈیکویٹس ان دیرا تیفز ان وی نید تو پروٹیکٹ آر آل دی ویرس ان آل اور یہ قلعہ بنانے لگتے تھے اور اس کو بڑا کر لیتے تو پھر سینہ بٹھا دیتے تھے this is the complete story which has been repeated everywhere from madras to bombay to calcutta چندر نگر مسولی پٹنام everywhere تو یہ جو فورٹ سینٹ william ہیں فورٹ سینٹ جورجے یہ ان کے trading post which were turned into forts and embankments which should have been a signal for the kings of india یہ ستہ لینے آئے ہیں یہ ٹریڈنگ کرنے بدماش لوگ نہیں آئے پھر سے بھارت کا وہ نقشہ دیکھئے تو جیسا میں نے آپ سے کہا they had treaties with the local princess تو یہ انگریزوں نے تین جگے بنایا تھا madras میں کلکتہ میں بمبائی میں فورٹ سینٹ جورج فورٹ williams and bombay all of them were presidencies directly انگریزوں کے control میں they had treaties with the local princess and they had made peace with the dutch and portuguese تو ڈچ لوگوں کے ساتھ پورٹگالیوں کے ساتھ انگریزوں نے اپنے سارے جھگڑے ختم کر لیے تھے اب سے فرانسیسی بچے تھے اور ستھانیے جو بھی راجے رجوارے تھے ان سے یہ peace treaty کر کے چلتے تھے اور ان کو بولتے تھے دوسرے راجاؤں سے لڑنے میں ہم تیری مدد کریں گے اور کیونکہ بھارت میں کوئی ایکہ نہیں تھا ہر راجہ ان کے ساتھ سندھی کر لیتا تھا اسی لئے تو ہمارا پتن ہوا نا سارا ان کے سامنے نہیں تو اتنے مٹھی بھر انگریز کیسے ہمیں پتن کر کے لیے جاتے ہمارا پتن کیسے کرتے تھے now with french there were two stations in india چندر نگر in bengal you will see that in the map and pondicherry on the carnatak coast carnatak کو یہ لوگ carnatik بولتے تھے c a r n a t i c یہ پورا جتنا ہمارا ملاوار coast جو ہم کہتے ہیں اسے carnatik coast یہ لوگ کہتے تھے basically carnatak شہتر لیکن وہ ٹھیک ہے carnatak الگ جگہ اور یہ الگ جگہ ہے تو چندر نگر in bengal and pondicherry اس لئے pondicherry میں french influence آپ کو ملتا ہے pondicherry جردہ تل تین جگہوں میں بٹا ہوا ہے کہاں کہاں بٹا ہے ہمیں ضرور comment thread میں بتائیے گا now what started on the european mainland that war it reached india also and a bitter struggle for supremacy between french and british using indian princess as proxies started تو یہ جو لڑائی وہاں شروع ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے بھارت آگی اور بھارت آنے کے بعد بھارتی راجے رجوانوں کو سامنے رکھ کے یہ انگریز اور فرانسیسی آپس میں بھیڑے ہوئے تھے ایسا کئی اتخازکار مانتے ہیں that this entire battle of plassie finally came to blows these two parties they were the britishers and the french fighting with plassie i don't really agree پلاشی کے ید میں کیوں کیسے راجو دولہ کی سینا بہت پڑی تھی فرانسیسی تکڑی چھوٹی سی تھی تو i really wouldn't say that it was a proxy war between the french and the british but normally the general drift of argument is like that اب میں آپ کو بارہ بندووں میں اس battle کی پوری کہانی بتاؤں گا دیکھئے یہ complex کہانی ہے battle of plassie actually ایک final culmination اور ایک flash point تھا ایک بہت لمبے سیریز of events کا روبرٹ کلائیو جب بھارت آیا تھا وہ ایک clerk تھا وہ east india company کی ایک shop میں بیٹھتا تھا اور he was just a glorified clerk nothing more than that but بہت شاتیر آدمی تھا وہاں سے وہ دھیرے دھیرے military میں گھسا volunteer کر کے ایک ایک کر کے south سے اوپر آتے 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 انت میں اس نے plassie کا یودھ لڑا اور وہ اس وقت لڑا جب اس کو واپس آنے کے order آگئے تھے لیکن اس نے order کی avail نہ کر کے ماندراز نہ جا کے plassie کا یودھ لڑنا اچھ سمجھا کیونکہ اس کو پیسے کا خون لگ چکا تھا خون اس کے مولک گیا تھا اس کو سمجھ میں آگیا تھا i can loot this country اور وہ actually multi millionaire بن کے یہاں سے واپس گئے اور اس کو irish peerage وہاں پہ grant کی گئی house of commons پہ وہاں پہ اس کو britain میں seat بھی ملی that was actually the beginning of the looting of india اس کے پہلے یہ لوگ lootے رہے نہیں تھے اس کے بعد taxation کی power مل گئی نا کھیل ختم ہو گیا when you get the power of taxation you are the king you are the government اس کے بعد بچتا ہی کیا تب تک آپ traders تھے اب آپ راجہ بن گئے battle of palashi and battle of bakshar اب آپ کو میں 12 بندو میں سب بتاؤں گا اور ہم battle of palashi کے ساتھ انت کریں گے جیسا میں نے کہا this is a complex story saral بنا دیا juice نکال کے آپ کو دے دوں گا رہے بھائی وہی تو ہم کر رہے ہیں اور اسی لئے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے میں پہلا بندو لکھئے the very first point پھر سے وہ نقشہ آپ ایک بار دیکھئے سب سے پہلے 1744 1744 میں روبرٹ کلائیو came to india and he worked with the beic as a shop وہ 1744 میں روبرٹ کلائیو بھارت آیا اور وہ ایک دکاندار کی ایک لر کی حیثیت سے کام کرتا تھا british east india company میں سمجھ کے number two 1751 کلائیو attacked arcot arcot جو کی کرنا ٹک کی capital تھا اس وقت جو کرنا ٹک کی راجدہ نہیں تھی arcot اس پہ کلائیو نے اپنی سینا کے ساتھ حملہ کیا اور وہاں چندہ صاحب اور فرانسی چیوں کو ہرا دیا اس کی اپنی لمبی کہانی میں اس کو بھی avoid کر رہا ہوں میں صرف بتا رہا ہوں کہ کلائیو کی گروہ پلا شی تک کیسے ہوگی so in 1751 کلائیو attacked arcot capital of carnatic c a r n a t i c and he finally won against چندہ صاحب and the french تیسرا پوائنٹ اب بنگال کی طرف آتے ہیں دھیرے دھیرے یہ انگریزوں کا اور فرانسی چیوں کا باویابار بڑھ رہا ہے ان کے فورٹس کی سائز بڑی ہو رہی ہے اب ہم علی وردی خان کو دیکھیں گے here is علی وردی خان this gentleman was the second last independent نواب اس کی territory میں آپ کو بنگال اور بیہار کی دکھا رہا ہوں یہ یہاں کا نواب تھا اور یہ مغلوں کے ادھین کہنے کو تو تھا لیکن that was just nominal actually he was an independent نواب اور اس کے بعد اس کا پوتا بنا تو یہ ہے علی وردی خان پھر سے دیکھ لیجئے اور اس کی territory دیکھئے علی وردی خان یہ تیسرا مندو چل رہا he became the nواب of bengal and he was very strict towards the europeans یہ بہت سخت تھا بہت چطر تھا اسے پتا تھا یہ بدماش بہت پیسہ بنا رہے ہیں he was nominally under the mughals britishers kept complaining to علی وردی خان کی مughal سمرات فررق سیار اور انجیب کے بات کے سمجھ میں فررق سیار نام کا مughal emperor آیا تھا اتنا اتحاس میں نام نہیں انہوں نے ہم جو سارا دیا ہے آپ کیوں نہیں مانتے ہیں وہ یہ بار 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 سترہ 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 کے فررق سیار کا حوالہ دیتے تھے علی وردی مسکرہ کر رہ جاتا تھا کہ تم بدماش مجھے مرک سمجھتے ہو میں نہیں ماننے والا اور دیتے سکروز سترہ سترہ سو چھپن میں جب اس کی مرتی ہوئی علی وردی کھان 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 سترہ سکیڈ سکس یہ چوتھا بندو ہے اس کو شجاہ ادولا کے ساتھ کنفیوز مت کرنا آوت کا نواب جو اس وقت ابھی مراتوں کے خلاف جانے والا ہے دررانی کے دباؤ میں شجاہ ادولا الگ آدمی ہے یہاں ہے سراج ادولا اور یہ بہت گھسیل آدمی تھا بریٹیش ان فرنس سٹا فورٹیفیکیشن in his region and they refuse تو ہوا یہ کہ یہ بھی سمجھ گیا تھا سراج دولا نے آتے ہی انگریز اور فرانس سٹیوں کو بولا کلے بنانا بند کرو بیا پار کے لئے کون کلے بنا بنا تا بریٹیش نے کا نو 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 سراج دولا کے سمجھ گیا تھا اب پانچوہ بندو آتا ہے اس نے تران کاسیم بازار میں جو کلہ انگریز نے بنایا تھا اس پہ حملہ بول دیا اور وہاں جو جو تھے سب کو گرفتار کیا اور تران کلکتہ کی اور کوچ کر گیا چھٹا بندو آتا ہے اب آپ دیکھیں گے ایک بڑا دردناک چطر اس کو بلیک ہول آف کلکتہ کہتے ہیں یہ سولہ جون سترہ سو چھپن کی بات ہے کیا ہوا اس دن کلکتہ سٹی و سراؤنڈ بین نواب سراجد دولہ کاسیم بزار کا اس نے انگریز وں سولہ جون کو ہٹ کلکتہ سٹی ہرا دیا وہاں پہ چھوٹی سی سینہ تھی سارے انگریز کو نیچے اسے تہکانے میں ڈنجن میں ڈال دیا بیس جون سترہ سو چھپن کو دس اس کال بلیک ہول انسیڈنٹ آف فورٹ ویلیم اس کلکتہ میں فورٹ ویلیم تھا سے اور سارے سارے مارے گئے یہ وہ چنگاری بنی جس کی خبر مطراز گئی تو پھر سی راج دولہ کا پلڑا بھاری ہے حالانکہ وہ بہت ینگ ہے اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتا چھٹا بندو ہم نے آپ کو لکھوا دیا بلیک ہول انسیڈنٹ ہوا سات ویلیم انہیں آدیش دیا گیا ترانت کلکتہ کوچ کرو دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیوی بے آف بنگول سے اوریسا کے تر سے نکل کر کلکتہ کی اور جا رہی ہے اور زمین سے کلائی آ رہا ہے تو کلائی آف دی آرمی آرمی آن ایڈمیرال واتسون آف نیوی دی ورسنٹ ٹو کلکتہ ویا اوریسا فرام میڈراز دی ریش دی دی سیمبر سیونٹ فیفٹی سکس ان دی ری کی کی چی کلکتہ ان جنوری سیونٹ 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 جنوری ساترہ سو ستاون میں ابھی ید ہمارے تیش جون سترہ سو ستاون کو ہونا ہے کلائی نے واتسون نے کلکتہ فیڈ سے لے لیا کیونکہ تب سراج دولہ کی بہت چھوٹی سینا وہاں پہ بچی تھی ان کا روٹ فیڈ سے دیکھئے تو یہ یہاں پہ 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 پہنچے اور انہوں نے کلکتہ کو کنہ حاصل کیا آٹھوہ مندو اب بریٹیش آگے بڑھے اور ہگلی شہر کو انہوں نے لوٹ لیا 37 کلومیٹر نارٹ آف کلکتہ ہگلی کو لوٹ جو کی کلکتہ سے 37 کلومیٹر اوپر تھا یہ خبر نواب سے راج دولہ کو ملی بھاری بھرکم سینہ لے کے کلکتہ کی اور نکل پڑا لیکن راستے میں ایک لڑائی میں اس کے بہت سے لوگ مارے واپس دینے پڑے تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کیسے ایوینٹس پہ ایوینٹس پہ ایوینٹس ہو رہے ہیں نائن پوائنٹ پر آتے ہیں نواب تورنت اپنی راج دھانی مرشید آباد واپس چلا گیا نواب سراج دولہ آفٹر آفٹر آرمی ٹو مرشید آباد اب آپ مرشید آباد چلا گیا مرشید آباد پہنچنے کے بعد جو کیپٹل تھی بریٹیش آب انگریز نے من بنا لیا تھا کہ پورے بنگال کو جیت آئے تو فرانسی سی اس کے ساتھ ہی تھے نواب کے جس طرح ساؤت میں ہیدر علی اور بعد میں ٹیپو سلطان کے سب سے بڑے مطر فرانسی سی بنے تے تب کی راج نیت بہت الگ تھی آج سے ہم کمپیر کریں گے تو کوئی ڈائنمکس میچ نہیں کریں گے اس لئے ڈائریک ون ٹو ون کمپیریزن is ایکچولی رانگ تو بریٹیش وں نے اب فرنچ چندر نگر پہ حملہ کر کے انہیں ہرائیا کلائیو سٹیڈ بیک انگل یہاں کلائیو کو سمجھ میں آئی بات آپ کو تو یہ کہانی ہے رابرٹ کلائیو کی بنگال میں رکھنے کی پوائنٹ نمبر ٹین پر آ جائیے اب اصلی کہانی پر آتے ہیں سراج دولہ کے سامنے یہ بہت بڑی چنوٹی تھی اسے اتر میں دررانی حملے کا خطرہ تھا پشچم سے مراتھوں کا حملہ ہمیشہ ہوتے ہی رہتا تھا ایک سال میں وہ آتے تھے مار کے بھاگ جاتے تھے بھارگیز اور یہاں سے انگریز تھے سراج دولہ کے پاس جتنی سے نہ تھی سمجھ میں پوری ریڈ نہیں تھی اس وقت کی کتنا کمپلیکس ہو سکتا اور ایک نواب کے لیے اور وہ ینگ نواب کے لیے سب چلا پانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اب ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی سینہ کے ایک حصے کو لے کر اب انگریز وں کو ہرانے کے لیے چندن نگر سے آگے کی طرف کوچھ کرنا شروع کیا تو اب یہ دونوں کی ملاقات پلاشی میں ہونے والی ہے تو دورانی مرات اور انگریز اور یہ یہاں پہ نواب ہے بنگال اور بحار کا سامنج میں آگیا آپ کو اب آپ کو اگلا چتر دکھاتا ہوں تو اب ہم یدھ کی طرف بڑھ رہے ہیں گیاروے میں میں آپ کو بھی یدھ پر بس لانے ہی والا ہوں یہ پوزیشن ہونے والی اس کے پہلے پھر سے ان کا اوڑی سا والا روٹ ہم دیکھیں ابھی جہاں سے ہم آئے تھے لیکن اس یدھ کی پوزیشن پہ بات کرنے سے پہلے اس کی ہار کا جو سب سے بڑا کاران تھا وہ تھوڑا سمجھانا چاہتا ہو سراجد دولہ کے دربار میں بہت شکتیش تھا نواب دن ہمارا نیشنلائزیشن کر دے گا جیسے اندرا جی نے بینکو کا نیشنلائزیشن سکسٹی نائن میں کیا مینی بگ مرچنٹس ان دا کوٹ آف سراجد دولہ ور فیر فل ہی ویل ٹیک آوے اور آر ویلت اینی ڈی وہ ڈس کنٹن تھا انگریزوں کو بھنک لگ گئی انہوں نے میر جعفر کے ساتھ نیگوشیشن کیا اور میر جعفر کو وعدہ کیا اس کی تو لار ٹپک گئی میر جعفر کو بولا تجھے اتنا پیسہ دیں گے دراصل اوریجنلی ایٹ واس کلائیو ہوس ہنگر واس ڈرائیو ایوریتنگ ایٹ ویلی سٹرائک ڈیل ویت میر جعفر دا کمپنی گیو پرمیشن تب یہ لوگ کاغج پتری دینے میں آ گیا روبرٹ کلائیو نے میر جعفر سے ٹائی اپ کر لیا اور میر جعفر نے یہ وعدہ کر دیا کہ جس دن یدہ ہوگا واتیور پارٹ اف دی آرمی ویل بی مائی ڈیریک کمانڈ آئی ویل سلو ایوری سمجھ کہ اور وہی کارن رہا کی سراج ید دولہ گھبرا کے میدان چھوڑ جس کو کچھ انہوں کے بعد پکڑ کے کھیل ختم بہت بڑی گلتی کر دی ینگ اور امیچیور تھا اگریز انگریزوں کی پوری ہار ہوتی تو یہ سمجھ میں آ گیا کوٹ آف ڈس کنٹین اب باروے بندو پر آ جائیے تو ادھر سے سراج دولہ اپنی سینا لے کے آئے یہ پوزیشن دیکھ لیجئے کنفرنٹیشن تیئیش جون کو صبح ہوا چتر میں آپ کو صاف دکھ رہا ہے دو پہر کے بارہ بج صبح سراج دولہ کی سینا انہوں نے توپے چلانا شروع کی انگریزوں کا نقصان ہوا بارہ بچتے بچتے تھنڈر سٹوم آیا بہت زور کا توفان آ گیا بھاری بارش ہوئی انگریزوں نے ترنت اپنی توپوں کو ڈھک دیا لیکن سراج دولہ کی سینہ ایسی نہیں کر پائی یا شاید میر جعفر نے ایسا کرنے نہیں دیا ان کی پوری آٹیلری بیکار آٹیلری یعنی توپ کھانا کیویلری یعنی گھڑ کھانا اور انفینٹری یعنی پیدل کھانا میر جعفر بیٹھ کے ہیٹ کورٹر بنا کے رابرٹ کلائی پالاشی کا ید دیکھ رہا تھا وہ ڈیریکل لڑ نہیں رہا تھا آپ دیکھیں گے دررہ نہیں بھی ڈیریکل نہیں لڑا تھا بیٹل آف پانی پت میں آپ دیکھیں گے اکبر بھی سیکنڈ بیٹل آف پانی پت میں نہیں لڑا تھا اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑتا وہ بشارہ ہار جاتا تو دور تو دور بین لگا کے دیکھتا وہ شاید نہیں ہار تو اس طرح کے کئی ایونٹس ہوئے جس کے بعد سراجد دولہ نے کانفیڈنس گوا دیا اور ایک تیج اوٹ پہ بیٹھ کے بھاگ نکلا جب وہ بھاگ تو بعد میں کچھ دنوں کے بعد میر جعفر کے بیٹے کے آدیش پر اس کو پکڑ کر ایک سینک نے اس کی ہتیا کر دی یہ کہانی تھی اس ید کی یہ اس کے الگ الگ پورٹریٹ جو آپ کو دکھائی دیتے ہے فائنلی جو سندھی میر جعفر اور بریٹیش وں کے بیچ اس طرح سے اپنے پپٹ میر جعفر کو گدی پر بیٹھا کر روبرٹ کلائیف بنگال کا سردار بن بیٹھا بٹ میر جعفر did not think like that he thought that he is the نواب but within one year he saw that the بریٹیش are doing everything and they are taxing people and جب یہ سب آواز کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑائی لڑی battle of بکسر 1764 میں جو وہ ہارے اور انگریزوں کا سمپون شاسن اس طرح سے پششی پوروی اور پوروی اتری بھارت پر آگیا کچھ اور چطرہ آپ کو دکھاتا ہوں you will see the various parts of india which slowly and steadily were subjugated اب آپ دیکھیں گے جو darkened region سہی انگریزوں کی territory سمجھ میں آئے آپ کو سو یو ہڈ کرناٹک سرکار اور بنگول یہاں سے بھارت پر شاسن کا انگریزوں کا پورا سپنا پورا ہونے والا تھا اور آنے والے سو دیڑھ سو دو سو سالوں میں the complete series of the generals governor اس کے پشچار تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ کس پرکار بریٹش بنگال میں ایک dominant power بنے پہلے میر جعفر کو گھوس دے کر اس کے بعد اس کو ہٹا کر میر کاسیم کو بٹھا کر اس کے بعد ید کر کے battle of بکسر کا جو وہ ہارے سارے کے سارے نواب this is how the complete انڈیا under the control of british the story of the indian control in the hands of british started battle of palashi is the turning point in the history of india because the marathas were weakened the mughal empire had collapsed practically and the britishers had suddenly gained and the french were subdued یہاں سے بھارت کی 200 سال کی گلامی کی داستان کی انگریز آیا تاکی ستا کیونکہ وہ تو بہت کم تے گوری شمڑی والے so the best way to enslave a nation is to tell the nation that your culture is bad your history is bad your languages are bad and you are all inferior people اور یہ سب سے بڑا چابک تھا کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا session battle of palashi 1757 امید کرتا ہوں بہت سارے insights آپ کو ملے ہوں گے as i said this is a complex history i have tried to give you the main threads within each thread there are multiple events inside the great battles of Indian history the next series will start with the next session آپ کا پیار اسی طرح بنا رہے اور آپ mini comment 40 50 60 words اور regular comment آپ کی choice ہے comment thread میں ضرور کیجئے گا نمستے جائے ہند